اسلام علیکم میں ہوں محمد علیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر کل بکھر کی تاریخ میں اپنی نویت کا پہلا واقعہ رپورٹ ہوا جس میں نامعلوم شخص کی جانب سے مسیحہ بکھر معروف فزیشن ڈاکٹر محمد عظیم کو نامعلوم نمبر سے میسیج مصول ہوا میسیج میں نامعلوم شخص نے سات لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ اگر آپ نے سات لاکھ روپے نہ دیئے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی جس کے فوراں بعد ڈاکٹر محمد عظیم نے ڈی پیو بکھر کیپٹن ایٹیڈ محمد عظیمل سے رابطہ کیا کیپٹن ایٹیڈ محمد عظیمل نے فوری طور پر ٹیم میں تشکیل دی جنہوں نے چھ گھنٹے گدران ملزم کو ٹریس کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا کیسے رونما ہوا آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں یہ میرا نام ڈاکٹر محمد عظیم ہے میں ڈسٹک ایڈ کارٹر آسپیٹل میں سینئر کنسلٹن فیزیشن کام کر رہا ہوں پسلے بائیس سال سے تو میں آؤڈور کر کے نکلا تو میرا پہلے تو موبائل میں نے نہیں دیکھا آؤڈور کر کے نکلا دو بجے کے قریب تو میں نے دو بجے تقریبا تھے تو میں نے موبائل اوپن کیا وارڈ سیپ دیکھا تو اس پہ مجھے کسی ان نون نمبر سے جو ہے نا میسیج آئے ہوئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ کل شام سات بجے جو ہے نا آپ آسپیٹل کے سامنے پانچ لاکھ روپیہ لے کے آ جائے نا اور نہیں تو آپ کی جان کو خطر ہے اور آپ کو جان سے مار دوں گا میں تو پھر میں نے ایک دو دوستوں سمجھورہ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈی پیو صاحب سے رابطہ کیا ان کو ساری سیچویشن بتائی تو ڈی پیو صاحب نے اسی وقت اپنے سکوٹین چارج کو بلایا سناولہ صاحب کو اور انہوں نے آ کے انہوں نے پھر اس پہ کام شروع کیا انہوں نے جو بھی آئی ٹی والوں سے اور جو ان کی باقی ٹیمز تھیں انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تو تقریباً رات ساڑھے نو دس بجے کے قریب انہوں نے ٹریس آؤڈ کر کے میں بتایا جی کہ یہ آپ کے آسپیٹل کا ایک ملازم ہے نجیب اللہ ولد محمد نواز کا تو آپ اس کا ذرا پتہ کروائیں تو پھر ہم نے بھی اپنے سورسے سے آسپیٹل سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ ہاں جی وہ ملازم اس کا بھائی ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ بھی آتا ہوتا ہے ادھر پہلے کرتا بھی رہا ہے یہاں پہ جاب تو پھر اس کا جب پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ ادھر ہی رہتا ہے تو پھر ٹریس کیا گیا اس کو اور پھر پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا تو الحمدللہ پولیس نے بڑا کوئی ایکشن لیا بڑی ریپر لی اس کو ٹریس آؤٹ بھی کیا اور پھر اس کو اریسٹ بھی کیا پانچ چھ گھنٹے کے اندر اندر تو ہم اس کے لیے پولیس کے انتائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس پہ بڑی محنت سے کام کیا اور ایکشن لیا ڈی بیو صاحب کا حاستہ اور پہ اور ان کی ٹین کا سناولہ سکورٹین چارج جو ہیں انہوں نے کنٹینیوسلی کام کیا تو بہت شکریہ ان کا ڈاکٹر عظیم صاحب کو ایک تھریٹ آیا تھا میسیج کی صورت میں اس میں اسے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے تھے بس صورت یہ کہ اس کو جو ہے مطلب سخت قسم کی دھمکیاں دی گئی تھی جب انہوں نے یہ تھریٹ شیئر کیا تھا تو اس پہ پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی جس کو جو ہے پھر ہمارے جو آئی ٹی کے لڑکے ہیں سیکیورٹی کے الحمدللہ انہوں نے چھ گھنٹے کے اندر اندر اس کو ٹریس کیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ہے ایکس ملازم رائے ڈی ایچ کیو کا نجیب اللہ اس کا نام ہے اس کو آریس کیا گیا اور پرچہ اس پہ ہوا پردر جو انویسٹیگیشن وہ ان پروسس ہے انشاءاللہ جو بھی اس میں ہوگا حقائق وہ انویسٹیگیشن میں وہ سامنے لائیں گے اور اس کو چلان کریں گے جی یہ اس طرح ہے کہ ڈیکٹر عظیم صاحب ہے تھے ڈیپیو صاحب کے پاس تو ان کو ایک بندے نے بیسیج کیے تھے ویڈس ایپ پہ جو اس نے سیم استعمال کی بندے نے وہ کسی اور کے نام پہ تھی اور ڈیپیو صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہمیں جی کہ آپ نے یہ بندہ ٹریس کرنا ہے جو کہ تھریٹ کر رہا ہے ڈیکٹر سہبان کو نا تو ہم نے اپنا سارا کام چھوڑ کے اس پہ لگ گئے تھے ہم تو ہمارے ہیں انچارج آئی ٹی رضوان محمود صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھے تو ہم دونے اس پہ لگے رہے ہیں ہم نے اس کو آئی ٹی دی ر نے کلوائے اسکی اسی ڈی ڈی ر میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا ہمیں پھر اس کے بعد ہم نے آئی ٹی بالے کو ٹریس کروائے ہے جو اس نے کوئی اس سے دس دن پہلے سیم استعمال کی تھی ہم نے وہ سیم نکلوائے اس سے ہم نے اس کا ریکارڈ نکلوائے نکلوایا ہے وہ بندہ ہم ملا تھا اس کا منکیرہ کا آئی تحصیل اپنا منکیرہ کا تھا وہ بلان فرس بلانگ کرتا ہے تو اس اس کا ریکارڈ ہم نے نکلوایا ہے ریکارڈ نکلوانے کے بعد اس پہ ہم نے اس کو ٹریس وڈ کرتے گئے ہیں وہ بندہ ڈی ایچ کیو بکھر میں اس نے ڈی ایچ سال کے لیے کام کیا تھا اوٹی کے دور پہ ڈی ایچ کیو بکھر میں اس کو جب وہ نیر اڈون کرتے گئے ہیں تو وہ ادر ہمیں ملا جو اپنا خانسر چوک پہ ہے کوئٹا ہوتل وہاں سے ہم نے ٹریس کیا لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے پانچ دس منٹ پہلے نکل چکا تھا وہاں سے پھ میں جا کے من اس کو ریسٹ کیا ہے اور اس سے وہ مویل ریکارڈ کیا ہے جس میں اس نے ڈاکٹر عظیم صاحب کو میسج کی ہوئے تھے اور اس کے وٹس ایپ سے وہ میسج بریکار ہو گئے ہیں اس سے وہ مویل بریکار ہو گئے اس نے چیز کو تسلیم بھی کیا ہے کہ جی میں نے میسجز کیے تھے مجھے کچھ بیسے چاہیے تھے والدہ والدہ میری فوت ہو گئے ہیں جی اس لیے مجھے اور کوئی سورس نہیں ملنا تو میں نے اس طرح کیا کریکٹر اس کا صحیح نہیں تھا پہلے اس نے جب کام شروع کیا تھا � ایک بھتے کی کال آئی ہے ہمارے معروف ڈاکٹر کو تو اس کے لیے پھر ہمارے جو ایک آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں انفارمیشن جو ہم گیٹ کرتے ہیں وہ ہم نے تمام سورسز اپنے یوز کیے ویڈن ٹو آورز ہم نے بندے کو ٹریک ڈاؤن کر لیا تھا اس کی ہم نے ایڈنٹیٹی اس کے لیے لی تھی پھر ہمارا مین اس کے اوپر تھا اس بندے کو اریسٹ کرنے کے اوپر پھر ہم نے ورک کیا اس کے اریسٹ کرنے کے اوپر اس کے تمام کریڈنشل اس کے نوٹ کیے اپنی آئی ٹی کے لیٹ انفارمیشن لی انچارج سیکیورٹی نے کی پھر ہماری پرسنل انٹیلیجنس جو تھی اس کو ہم نے یوز کی ہے اور ویڈینہ سکس آورز وہ بندے کو ہم نے ریکاور کر لیا اس کو اریسٹ کیا اس کے قبضے سے اسی وقت جو موبائل تھا مین وہ ہم نے قبضے میں لے لیا جو اس کے ریلیٹڈ تمام جو مقدمہ کے متعلق چیزیں تھیں ان تمام کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے آلہ حکام کو نوٹس لیا اور الحمدللہ کہ فضل کرم سے ویڈینہ سکس آر ہمیں کامیابی ملی اپنا برکر کیونکہ یہ اپنا ہے